ہاں جی ویورڈ یہ دیکھیں یہ میں نے دھوکے علیدہ علیدہ سے ساری سجائیں ہیں آپ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے وہ جو سبس پیاز ہے جو ہوتی ہے گھر کی ہے یہ پالک ہے یہ دھنیا ہے یہ ہم نے مٹر ہے مٹر آپشنل ہے ڈائے لیں نہ ڈالیں مجھے اچھے لگتے ہیں سو میں نے ڈالے یہ گھر کے آلو ہیں ان کی میں ویڈیو تھا وہ اس جی ڈالوں گی جو میں نے اکھاڑے تھے جب یہ اور یہ چنونسا ہے پودی نا یہ سارے میں نے دھو دیئے ہیں پانی اس میں خوشک کیا ہوا ہے جو ہے بیج میں رہ گیا ہوا ہے سائیڈ پر اور اس میں جو یہ چیزیں ہیں اس میں یہ ہے دھنیا ہے یہ نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ یہ میرچی ہے ٹیسٹ کے کارڈنگ یہ میں نے ڈالا ہے یہ والا چاٹ مسالہ تھوڑا سا حلدی حلدی کا تو بہانہ ڈھونڈا کرے کسی نے کسی ڈالنے چیز میں ڈالنے کے لئے بہت اچھی ہے یہ کالی مرچ ہے پاورڈر یہ تھوڑا سا زیرہ ہے اور یہ میں نے کنوں سی جونسی ہے نا ایک چٹکی اجوائن بھی لیا ہے اور اس میں جو یوز ہوگا مین چیز وہ ہے بیسر اب یہ ساری چیزیں ایک بال میں میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ڈالنی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے ایک بال لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ بالک دھولے ناچی طرح یہ دھنیا یہ پودینہ یہ سبس پیاز اور یہ ہمارے مٹر کیونکہ مجھے مٹر پسند ہے سو میں انہیں گسائی دیتی ہوں کسی نہ کسی میں یہ ہو گئے اور یہ ہیں ہمارے کھر کے فریش شالو جو میں نے آج ہی اکھا رہے ہیں اب ویورز یہ چیزیں ساری میں نے ڈال دی ہیں اب دیکھیں جو بھی پانی ہیں دیکھیں سارا یہ نکل آیا سائیڈ میں اور یہ میری ساری سبزیس میں ہو گئی یہ والی یہ سب کچھ جو بھی میں نے ابھی بتایا تھا ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں یہ سائیڈ پہ کرتے ہیں اور ویورز یہ جو سی چیز ہے یہ والی یہ والی مین بیسر اس کو میں نے جو مین چیز بتانے کی تھی وہ کہ میں نے اس میں پانی نہیں ڈالنا جو ظاہر ہے یہ ریلیس کرتے ہیں پانی جو ان سے سب پتے والی چیزیں ہیں سو ریلیس کریں گے سو اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا اور اس طرح مسلنا ہے یوں کر کے ایسے اور ایٹ ٹائم وہ نہ ڈالیے گا جو ان سے ہے کیا کہتے ہیں اس کو بیسن ہم اس کو آستہ آستہ یوں کر کے تھوڑا تھوڑا ہم ڈالیں گے اس میں بیسن سارا نہیں ڈالنا آپ نے ایک دم نہیں ڈالنا ڈالنا ہے لیکن ایک دم نہیں ڈالنا اچھی طرح اس کو گسا کے یوں کیونکہ پانی نہیں ڈالنا یوں جڑے گا یہ چھوٹے چھوٹے اس میں وہ بن جائیں گے اب یہ میں مٹیئل آپ کو اچھی طرح ملا کے پھر بتاتی ہوں سارا جونس ہے نا یہ چیز ہم نے پانی نہیں ڈالنا اس میں اس میں آلریڈی پانی ہے ہر چیز میں کیونکہ کچھ دھولی ہے اور کچھ پانی ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہے پالک آلریڈی بہت پانی چھوڑتی ہے اسے میں اگر دو مینٹ رکھ دیتی ہوں ایسے ہی تو پالک اچھا خاصا پانی جونس ہے باہر میں کرنا ہے اب یہ میں مکس کر کے پھر جوئن کرتی ہوں یہ دیکھئے ویورڈز یہ میں نے بغیر پانی کے کیا ہے ہر اس نے خود پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کے ہم اسپون کی مدد سے آپ ہاگ کی مدد سے سرکل 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 وارے یوں کر کے چلو میں ایسے کرتی ہوں ہاں سے یوں ایسے گول گول جیسے لائکہ کباب یا کوفتے ٹائپ یوں اور یہ در میں نے گی گرم کیا ہوا ہے ایسے لائک گیا یہ دیکھیں ویورڈز ابھی میں ان کو تھوڑا سا ہلاؤں گی نہیں نیچے سچی سر پک جائیں تھوڑا سا گی کو ایسے کر لی جی گیا تاکہ وہ تھوڑا سا اوپر بھی چڑ جائے اور ٹوٹنے کا تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ ہم نے اس میں بیسن ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں جیسے مرضی جو یہ نیچے سے ہو گئے ہیں وہ ہل رہے ہیں یہ دیکھیں یوں اور دھیمی آنچ رکھنا تاکہ یہ جو سا ہے نا گل سکے وہ کچھے نہ رہیں اندر سے یا اس کو تھوڑا سا جیسے پکوڑوں کی طرح ڈیپ فرائی کرتے ہیں ان کو آستا سا پلٹر لینا ہے میں بھی نہیں پلٹری کیونکہ تھوڑا سا ان کو نیچے سے ہو جائے میں نے فلیم بہت سلو رکھا ہوئے یہ دیکھیں میں نے ان کو پلٹا ہے یہ جھکھیں یہ کیونکہ یہ جونسیں پالک کے ہیں نا تو اس لئے ایسے بلیکش بلیکش نظر آ رہے ہیں ادروائز یہ جونسیں ہیں کوشش کیجئے گا ان کو تھوڑا سا ڈیپ فرائی کر لو یوں میں نے تھوڑا گھی ڈالا ہوا ہے اچھی طرح ان کو ہم نے پکانا ہے یہ دیکھیں بچارے مٹر ہیں تھوڑے سے وہ ایسے ہی میں نے ڈال دیئے ایسے آپ ڈالنے چاہے نہ ڈالیں مسئلہ کوئی نہیں ہے بلکل ایسے اتنے تھوڑا سا یوں کر کے دبا لیں ان کو تاکہ اگر یہ کچھے بھی ہیں اندر سے تو اچھی طرح یہ پک جائیں ٹوٹیں گے نہیں ہے ہر چیز علیہ دہ علیہ دہ ہے دیکھیں اب یہ میں نکال کی آپ کو کلیج میں دکھا دیا ہوں سو ویورز یہ ہمارے یمی یمی پکوڑے تیار ہو گئے ہیں توٹلی گھر کی ریسپی اور اس میں جو مچے ڈالی ہیں میں نے وہ بھی گھر کی مچے ہیں جیسے گھر سے لے کے توڑ کے سکا کے پھر وہ بسوائی گئی ہیں اور یہ دیکھو یہ میں نے توڑا ہے اتنا مزے کا ہے یہ بڑا یہ دیکھیں اب میں کھا نہیں سکتی کیونکہ میرا روزہ ہے میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہے اور ویورز سبسکرائب پورے ہوئے ہیں تو کائیڈلی واشنگ آر بھی پورے کریں آپ ہی کی ہیلپ سے ہونے ہیں یہ اپنا بہت خیال رکھئے گا خیبی رمضان ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے